اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کے اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر خوشی میں کہت آ چکی ہے ہر طرف غمی غمیں آپ چاروں طرف دنیا کے گھومیں ہر طرف غم نظر آ رہے ہیں خوشی بالکل کہت ہو چکی ہے گھر کے اندر بھی دیکھیں تو خوشی نہیں ہے غمی غم پریشانی مسائل کمپنی کے اندر دیکھیں تو پریشانی مسائل جہاں بھی آپ دیکھیں تو پریشانیاں اور غم کے دھیر پڑے ہوئے یہ کیوں دوستو آخر خوشی کیوں سلب ہو چکی ہم سے اور ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہم خوشی کو واپس لاسکے آج کی سوڑے ہم تین فرمولوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کو اپنا کر آپ خوشی کو واپس لاسکتے اس سے پہلے اگر آپ نے میری یوٹیپ چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کیجئے اور بلا ایکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہر نیا نیوٹو آپ سب سے پہلے چیز دوستو آپ نیگٹیو ایموشن کو چھوڑ دیں جو نیگٹیو چیزیں ہیں جو نیگٹیو ایموشن سے ان کو آپ اہمیت نہ دیں کیوں کہ ان کو جب آپ اہمیت دیتے ہو آپ کی خوشی کو سلب کر لیتے ہیں نیگٹیو ایموشن کیا چیزیں ہیں مثال کے طور پر حسد ہے غصہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نیگٹیو چیزیں ہیں جب ہم ان کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری خوشی دوسری چیز جو آتی ہے جو دوسرا فرمولہ ہے دوستو وہ ہے کہ آپ جو کوشش کریں کوشش کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نتیجہ اللہ پر نہیں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نتیجہ کے لیے پریشان رہتے ہیں اور اس نتیجہ کے پریشان رہنے کی صورت میں ہمارے جو اطراف میں غم آ جاتے ہیں خوشی ہم سے سکتے ہیں تیسری چیز دوستو وہ ہے اپنے دوستوں کو صحیح چننا ایسے دوست چننا جو اچھے ہو اخلاقیات میں ان کو جانا اچھے ہو اس کا وہ آپ کا حساس رکھتے ہو کیونکہ واسم علی واسم لکھتا ہے کہ دوست آپ کے زندگی میں غم کو کم کرتے اور خوشی کو زیادہ کرتے تو خوشی میں دوست کا بھی زیادہ کردار ہوتا ہے اس لئے اپنے آپ کے لیے ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو زندگی کی سفر میں آپ کے ساتھ رہیں آپ کا احساس ان کو ہو ایسا نہیں ہو کہ آپ نے پسندیدہ لوگ کے ساتھ رہیں تو آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی یا یہ کہ آپ بالکل دوستی آپ کے نہ ہو تو تب بھی آپ کے لیے زندگی کے سفر مشکل ہو جائے گا تو ان تین فرمولوں کو اپنا کر آپ اگر خوشی چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو خوشی مل سکتی ہے پہلا فرمول ہے کہ آپ نگٹیو ایموشن پر کنٹرول کر لیں یعنی حسر غصہ جتنی بھی بغض ہے ان پر آپ کنٹرول کریں ان کو اہمیت نہ دیں دوسری چیز ہے جو آپ کوشش کریں تو رتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دوسری چیز ہے کہ اپنے زندگی میں دوستوں کا انتخاب کریں لیکن بہترین دوستوں کا انتخاب کریں تو زندگی کے سفر انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی اوڈ اچھی لے گا اچھی لے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے مجھگلی اوڈ اتے لے دیجئے اجازت اللہ حافظ